موسیقی کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے تو تین خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن نبی صفیان اور علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی ان تینوں کو قتل کر دو فتنہ ختم ہو جائے گا تو عمر بن عاص اس دن آئے نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شہید ہو گئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے فسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی لیکن اللہ نے زندگی بچا لیا عبدالرمان بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کیا یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں فرما لے گے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کیا بڑی بے وفائی کیا اسے میں کروں مظلوم ترین حضرت بسر بن ابی عرطات نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کیے جیسے بکرہ زبا کیا جاتا ہے آلِ رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہلِ شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا اکیلے تھے تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آیا اور اپنی داڑی کو پکڑ کر کہنے لے گے تو کب رنگین ہوگی ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لے گے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا اب میں نے کہا نہیں تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی تو کب رنگین ہوگی چونکہ ساتھ ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنہ ہوا پھر آگے نسل زبا آپ نے حضرت حسین کا کربلاغ تو پڑھا ہوئے لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے میرا ہچکی لگ گئی روتے روتے تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا کہ مطلب ہے کہ میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تو ہچکی لگ گئی میری روتے روتے کہ ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دیں دردناک سزائیں تھیں اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئے اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ہم سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن عبی طالب تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوائر پیرا دے رہے تھے آپ نے کہا کیا کر رہے ہو کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے پیرا دے رہے ہیں کہنے کہ کس سے دے رہے ہو زمین والوں سے آسمان والوں سے وہ کہنے کہ جی آسمان والوں سے کون دے سکتا زمین والوں سے پیرا دینے کا بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے جاؤ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترتے ہیں تو اکیس رمضان کو فجر کی نواز میں اس نے آکے جو وارگ وہ سیتا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا تلوار دماغ میں چلی گیا چھوٹ مجھ گیا پکڑا گیا اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو پتا چلا تو وہ پاگی پاگی آئیں اور رونے لگیں وابتا وابتا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھ رہے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مرکے ہی رہے گا اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے وہیں اس کا کیمہ کیمہ ہو جاتا اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں بھئی اس کے لئے نرم بستر بچھاؤ اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ اسے تھنڈا تھنڈا پانی پلاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کرلوں گا مجھے کیا کرمہ ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دینا یہ بتانا چاہتا تھا اسے معاف کر دینا اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا اسے تکلیف نہ دینا اللہ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی صیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے قلو فیراشتین سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب ان میں سے دس مقرب ترین ابو بکر عمر عثمان علی تلہا زبیر سعید ابو بیدہ بن جرہ اور عبد الرمان بن عوف پھر ان دس میں سے چار محبوب ترین جو خلفہ بن پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اتردہ ان یکونا منزلوک مقابل منزلی فی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو اصلی رونے لگے گے نہیں اصلی میں راضی میں راضی تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے فجر کی نماز میں آپ کا انتقال دور جن کو میرے نبی نے ابو توراب کا لقب دیا کہا تو میرے لئے ایسے جیسے موسیٰ کیلئے حارون ہے تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی جاگے نہیں وہ سویا ہوئے تھے یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اکٹھے ہوں گے تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص حاشمے کو حکومت نہیں دی کامیاب نہیں ہونے چاہے بنو عباس بھی اہلِ بیت ہیں لیکن ذرا دور سے ان کے پینتیس حکمران آئے پینتیس پینتیس میں سوائے ایک کے یہ سب کی مائیں حاشمی نہیں تھی پہلے حاشمی خلیفہ بنے حضرت علی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہو اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْزِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُو لَهُ وَغَارَ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ قَابِزًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلُمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِ بُقَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلْدُنْيَا إِلَيَّةَ غَرَرَرْتِ وَ وَإِلَيَّةَ زَيَّنْتِ وَإِلَيَّةَ شَوَفْتِ آهٍ آهَا من قلت الزاد وَبُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ آیتُهَ الدُّنِيَا غُرِّ غَيْرِ قَدْبَتَتُكِ ثَلَاثِ عمرُكِ قَصِيرُ وَمَجْلِسُكِ حَقِيرُ وَخَطَرُكِ يَسِيرُ آهٍ آهَا من قلت الزاد وَبُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ یہ درد بری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کا ایسے ترڑپتے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ ترڑپتا ہے اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے اوکے تو یہاں پہ امارا ویڈیو ہینڈ ہو چکا ہے بہت ہی ایموشنل بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کا یقیناً یہ دین اسلام ہمیں کافی قربانیوں کے بعد ملا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ازی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر کلک کرے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا ڈیل سارا خیالہ کی اللہ حافظ